اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن کون سوپ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج کل سردیوں کا سیزن ہے اور بہت زیادہ سردیاں ہو رہی ہیں تو اس سیزن میں ہر گھر میں ہی چکن کون سوپ بہت شوق سے پیا جا رہا ہے بچے اور بڑے سب اسے لسندوز ہو رہے ہیں آج میں آپ کو اپنی ریسپی سے بنانا سکھاؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو ہم نے چکن لیا ہے بون کے ساتھ 250 گرام اس کو ہم نے پین میں ایٹ کیا اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے 1 تیبل سپون اور وہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو سوٹے کریں گے بس کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے تو تقریباً میں نے 5 سے 6 گلاس پانی لیا ہے پانی ایٹ کر دیا ہم نے اب میں اس میں نمک اور کالی میچی بھی ایٹ کروں گی اور اس کو پکاؤں گی اتنا کہ اس میں بوائل آ جائیں گے اور جب بوائل آ جائیں گے اس میں تو پھر ہم اس کو لیٹ لگا دیں گے اور تقریباً آدھا سے 1 گھنٹے تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھا سا گل جائے اور بہت اچھی سے ہماری یخنی بن جائے یہ دیکھیں ہم اس میں بوائل آ رہے ہیں تو ہم اس کی لیٹ لگا دیں گے اور لیٹ لگا کے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 40-50 منٹس سلو فلیم پہ ہمیں پکانا ہے اس کو آئیے اب چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تقریباً 40 منٹس ہو گئے تھے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ پڑ گیا ہے تو اب ہم اس کی چکن نکال لیں گے اس میں سے اس میں سے سارا چکن ہم نکال لیں گے اور پھر ہم اس کو شرڈ کر لیں گے چکن کو اور یہ جو پانی ہے سوپ ہے اس کو ہم چھان لیں گے سٹینر سے تاکہ اس میں تھوڑا سا بونز وغیرہ اگر کچھ رہ گئی ہیں تو وہ سب ساف ہو جائے پانی اس کو ہم شرڈ کر لیں گے چکن کو پانی یہ دیکھیں ہم نے پانی کو چھان لیا ہے پھر سے ہم اس کو ایٹ کر دیں گے ہماری بہت اچھی سی یخنی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اب ہم نے اس میں کون ایٹ کیا ہے تو میں نے ایک کپ کے برابر کون لے لیا تھا اور اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے وہ ہم نے ایٹ کر دیا اس کو ہم پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک تاکہ یہ اس میں پک کے سافٹ ہو جائے اگر کچھ سوسز لے لیتے ہیں سوپ کے لیے تو میں نے سویا سوس لیا ہے وائٹ سوس وائٹ سرکہ لیا اس میں ہریمیچے ایٹ کی ہیں اور ایک ریڈ سوس لیے ریڈ چلی سوس یہ دیکھیں کون اس کے پک گئے ہیں پانچ منٹ تک تو تو ہم نے اس میں چکن بھی آئٹ کر دیا چکن کو ہم نے شیٹ کر لیا تھا چکن ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو پکائیں گے کچھ دیر ہم نے فریم کو تھوڑا ہائی کر دیا ہے اب ہم کون فلور مکس کریں گے پانی میں تو میں نے پانی لیا ہے ایک کپ اس میں ہم نے فور ٹیبل سپون کان فلور ایٹ کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو سلو سلو کر کے سوپ میں ایٹ کر دیں گے کلیم ابھی بھی ہائی ہے ہم اس کو ایٹ کر دیں گے اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں جتنا ٹھیک رکھنا ہے اتنا ہی ہم اس کو ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون تو لازمی ایٹ ہوگا اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو کم لگے تو آپ ون ٹیبل سپون اور لے لیجئے گا یہ دیکھیں یہ کافی حد تک پک رہا ہے اب اب میں نے ایک ایگ لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور ہم اس کو سلو سلو کر کے ایگ کو ایٹ کریں گے اور اس وقت ہمیں فلیم کو تیز ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ ہم پکائیں گے اس کو اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایگ کو ایٹ کریں گے اور سپون سے کنٹیونیسلی ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارا ایک اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو پھر ہم پکا رہے ہیں تاکہ ایک بھی اچھی طرح سے پک جائے اور جو اپنے کارن فلاور ایٹ کیا تھا وہ بھی تھوڑا پک جائے اور اس وقت آپ اپنا اس میں چیٹ کر لیجئے گا نامک وغیرہ کالی میں چیٹ کروں گی میں ہالف ٹی سپون اور ہم چیک کر لیں گے اس کو سویہ ساوس ایٹ کیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون تھا چلی ساوس بھی ٹو ٹی بل سپون ہے اور وائٹ سرکتہ تھا اس میں ہم نے گرین چلی ایٹ کی تھی ایک وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی ہے اگر کمی ہوگی تو ہم اس کو ایٹ کر لیں گے نموہ کالی میٹرے وغیرہ یہ ہمارا بہت بہترین سا مزیدار سا سوپ ریڈی ہو گیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے ہم اس کو دش آؤٹ کر لیتے ہیں آئیے بھی اس کو ریڈی شاورٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ریڈی شاورٹ کر لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار سا بہت ہی بہترین سا چکن کون سوپ بن کے تیار ہے ہم نے بہت آسانی کے ساتھ بہت کم وقت میں اس کو ریڈی کر لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ